سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سعودی عرب پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور اچھے رہیں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سب کے علم میں ہیں ملک میں عالمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد گیارہ ہزار سات سو نوے رہ گئی ملک بھر میں مجموعی امواد کی تعداد چھ ہزار دو سو انیس ہو گئی حیات بلوج کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے شیری مزاری کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث ایب سی حلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں سبائی تعاون سے سکول کھولنے کے لیے تیار ہیں اسد عمر کہتے ہیں کہ کرونا کیسز میں اضافے کو روکنے کے لیے ہر موقع پر تیار ہیں شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی گرینش ہنسانٹائزر آلہ پرین کوالٹی سیونٹی پائی پرسنٹ پود ریڈ آلکوہول نون سٹکی اور نون آئلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے معاملے پر دو ٹوک موقف ہے جو تاریخی ہے جبکہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے مزید جامتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور اچھے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے معاملے پر دو ٹاو موقف ہے جو تاریخی ہے جبکہ سعودیہ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاک چین اسٹریٹیجک مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کروں گا چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی پاکستان اور چین دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں اقتصادی رہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی سی پیک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور چین اور پاکستان جانتے ہیں کہ خطے میں اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں مقدوم شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان اپنے بہدروں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تیشت کردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا اضغرم غیر متزلزل ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پاکستان اور چین دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے گزشتہ ایک سال میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ سب کے علم میں ہیں چین کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے ہم پچپن سال کے بعد تین دفعہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسر میں زیر بحث لائے انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 623 نئے کیسز ریپورٹ مزید دن سمباد ہوئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 623 نئے کیسز ریپورٹ اور مزید دس امواد ریپورٹ ہوئیں ملک میں آدمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد 11,790 رہ گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وابا کے 630 نئے کیسز رپورٹ مزید 10 امواد رپورٹ جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,95,588 تک جا پہنچی ہے فال کیسز کی تعداد 11,790 ہے اور صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,73,589 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں مجوئی امواد کی تعداد 6,219 ہو گئی سن میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,27,381 دوسرے نمبر پر پنجاب ہیں جہاں 95,958 کے پی میں 35,545 بلوچستان میں 12,424 اسلام آباد میں 15,453 ازاد کشموئی میں 22,023 اور گلگت بلدستان میں 26,04 افراد اس مرس میں متاثر ہوئے انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25,613 نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اب تک 23,89,365 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی ڈیٹرز کی تعداد 9,20 ہے جن میں سے 145 مریض وینٹی ڈیٹرز پر ہیں 735 مریض افستوالالوں میں کرونا مریضوں کی سہولیات موجود ہیں انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وابا کے 623 نئی کیسز رپورٹ ہوئے مزید 10 امبات ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,92,588 تک جاں پہنچی ہے فال کیسزی تعداد 11,790 ہے اور سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,73,588 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25,613 نئے ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 23,89,365 ٹیس ہو چکے ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی ڈیٹرز کی تعداد 1920 ہے جن میں سے 141 مریض وینٹی ڈیٹرز پر ہیں 735 اسپتالوں میں کرونا مریضوں کیلئے سہولیات ہیں وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے حیات بلوج کے قتل کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے سکت ایسو پیس ہونے چاہییں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا ہے کہ حیات بلوج کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے حیات بلوج کے قتل کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے سکت ایسو پیس ہونے چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں بالخصوص بلوجستان میں جہاں پہلے ہی بہت زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ حیات بلوج کیس میں پیش رپت ہوئی ہے قتل میں ملوث ایبسی اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آئی جی ایبسی نے لواحقین کے گھر جا کر انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے شیری مزاری نے مزید کہا کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ فضا بدل رہی ہے اور اسی طرح بدلتی رہے گی بلوجستان اور قبائلی ازلہ سمیت ملک پھر میں کسی بھی شہری پر اس طرح کا تشدد اور قتل کرنا جمہوریت میں ناقابل قبول ہے حیات بلوج کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے کہ میں نے خود بڑی سٹرونگلی مزمت کی تھی حیات بلوج کی مرڈر پہ اور اس کے بالکل کہا تھا کہ ایک ایس او پی سٹرکٹ ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعے نہ ہو خاص طور پر جدر پہلے بھی اتنی سنس آب ڈپریویشن ہے بلوجستان کی لیکن اس پہ آگے کچھ پروگریس ہوا ہے وہ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آئی جی ایف سی نے خود حیات بلوج کے گھر جا کے ان کو کہا ہے کہ بلکل انصاف ہوگا اسد عمر نے خشہ ظاہر کیا ہے کہ محرم الحرام میں بے احتیاطی اور اسکول کھلنے کے بعد اس وبا کے پھیلاؤں میں تیزی آ سکتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اسد عمر کا کہنا ہے کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں محرم الحرام کے دوران اسکول کھلنے کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے سبائی تعاون سے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لئے تیار ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اسد عمر نے کہا کہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر سبائی حکومتوں اور انتظامیہ کے تعاون سے کرونا کیسز میں ممکنہ اضافہ کے خرشے سے نمٹنے کے لئے تیاری ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون اور حکومت کی حکمت عملی سے کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے لیکن خطرہ ابھی موجود ہے اسد عمر نے خرشہ ظاہر کیا کہ محرم الحرام میں بے احتیاطی اور اسکول کھلنے کے بعد اس وبا کے پھیلاؤں میں تیزی آ سکتی ہے این سی او سی سوبوں کے تعاون سے کرونا کیسز میں اضافہ کو روکنے کے لئے ہر موقع پر تیار ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارس سے موسم سوہانہ ہو گیا تھنڈی ہواوں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور شہری گھروں سے باہر نکل آئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں لانڈی بن قاسم ٹاؤن ملیر شاہ لطیف ٹاؤن تھابی جی کلشن حدید ایف پی ایریا سائیڈ ایریا نازم آباد میں بارس سے موسم خوشگوار ہو گیا میک میں موسمیات نے آج سے کراچی میں اور سندھ کے دگر علاقوں سمیت بلوچستان میں مونسون کے مضبوط اسپیل کی پیشگوئی کی ہے جو پیر تک رہے گا خیال رہے کہ کراچی میں روامہ کے آگاس میں چھے سے نو اگستہ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارشیں ہوئی تھی جس سے کراچی کے کچھ علاقوں اور حیدرباد میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی سوبے سندھ کے مختلف علاقوں میں مونسون نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تھی اور مونسون کے چودس پیل میں کراچی میں متعدد افراد جانباخک ہوئے تھے واضح ہے کہ مہت میں موسمیات نے روامہ برس کراچی سمیت سندھ میں آسطن 20 فیصد زائد بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے جبکہ گزشتہ برس بھی خلاف توقع زائد بارشیں ہوئی تھی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقی